موسیقی 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 شیوپال کا لنکا پلان 24 سے پہلے کھلا اعلان موسیقی سماجبادی ایک جٹہ کی بار اکھلیش کو ملے گا تھرڈ فرنٹ کا ساتھ موسیقی 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 چلیں گے پھر تو لنکا جلے گی سماجبادی سب ایک ہو کر کے نکلیں گے پھر تو لنکا جلے گی جانتا کو نراز کرو گے تو پھر سماجبادی پارٹی میں لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے غور طلب ہے کہ سماجبادی پارٹی کے کئی نیتا اس وقت جیل میں ہیں تو کئی پر مقدموں کی فائل لنپی ہوتی جا رہی ہے لیکن جو لنکا دہن کے بعد شیوپال نے کہی ہے وہ بھاجپا کو بری طرح چپ گئی ہے لیکن سماجبادی پارٹی جس انداز میں بیٹنگ کر رہی ہے اس سے صاف ہے کہ سب 24 سے پہلے اپنی ہر ایک تیاری پوری کر لینا چاہتی ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی نہ صرف اپنے وستار پر تیاری کر رہی ہے بلکہ مہلہ موچے پر خود کو مضبوط کرنے میں جڑ گئی ہے وہیں ایک چاہچا پارٹی میں شیوپال کے ذمہ داری کی بھی ہے جس پر جلد بڑا اعلان ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس کے سیاسی رن میں سبھی سیاسی دلوں کو پوروانچل کی اہمیت کا اندازہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب چاہچا شیوپال بھی پوروانچل میں پارٹی کو مضبوط کرنے میں جھٹے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ شیوپال یادو کو لمبے سمیسے انتظار ان کے کارکرتہ ان کے سمرتھک اس بات کا کر رہے ہیں کہ انہیں پارٹی میں کیا اہم ذمہ دی جائے گی لیکن جب بھی شیوپال یادو سے پت کو لے کر پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے کارکرتہ ہیں اور ہمیشہ اب سماجادی پارٹی کے ہی ساتھ رہیں گے بیسے سپا کا ایکشن پلان اکلیش یادو کے تھرڈ پرنٹ کی تیاری اور شیوپال کے بیک ٹو بیک یوپی میں دورے بھی دکھ رہے ہیں ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ سرکار تو وہ ہے جو دعویٰ کرتی تھی کہ یہ ہٹے گی نہیں اب تو وہ سویں سویکار کر رہی ہے کہ اب چار سو دن ہیں جو سرکار اپنے دن گننے لگے جو سرکار اپنے دن بتانے لگے سمجھ لو یہ چار سو دن بعد سرکار رکھنے والی نہیں ہیں اب تو تین سو ننیانوے دن بچے ہیں اب اس ضرورت پڑے گی تو ہم سب کو بھٹا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ ہم لوگ نے تو بہت پہلے پہلے نعرہ دیا تھا کہ بھاجتی جمتہ پارٹی کو ہٹھانے کے لیے سب لوگو یہ بہت حالانکہ بھاجپاس اپا کو حاوی ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی ہے کیونکہ جس طرح سے OBC آرکشن کے موچے پر بھاجپا نے اپنے سب ہی OBC نتاؤں کو آگے کر دیا تھا اسی طرح اکھلیش کے کاؤنڈاؤن والے بیان پر ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد مور نے موچہ کھول دیا ہے اب سوال اس بات کا ہے کیا سماجوادی پارٹی بھاجپا کو چنوٹی دے پائے گی توکہ 2024 میں اونٹ کے سکرورٹ بیٹھے گا اس کا بہت کچھ اتر پردیش پر ٹکا ہے یہی وجہ ہے کہ تھرڈ فرنٹ بڑی امید سے اکھلیش کی طرف دیکھ رہا ہے بیور ریپورٹ ای بی پی گنگا اور اب بات ورن گاندھی کو سوفٹ سندیش کیا سفا میں سواگت کریں گے اکھلیش یہ سوال شیوپال یادو کی اس بیان کے بعد کھڑا ہو گیا جس میں انہوں نے ورن گاندھی کو لے کر پوچھے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو بھاجپا کو ہرانا چاہتا ہے ان سب کا سواگت ہے شیوپال کے اس بیان کے بعد سوال بڑا ہے کہ کیا ورن گاندھی اب سفا کے ساتھ آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے ورن کے کانگریس میں جانے کی چرچہ تھی لیکن راہل گاندھی کے ویٹو لگانے کے بعد یہ چرچہ ختم ہو گئی ورن کے لیے شیوپال سندیش سفا میں سواگت کریں گے اکھلیش راہل نے کیا تھا کنارہ سپا میں ملے گا ورن کو سہارا جب سے ورن گاندھی نے بھاجپا کے خلاف بگاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے تب سے ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ ورن گاندھی کا نیا ٹھیکانہ کہاں ہوگا کیونکہ ورن گاندھی کو پہلے کانگریس میں لانے کی چرچہ تھی لیکن راہل گاندھی نے ویچار دھارا کا ایسا ویٹو لگایا کہ کانگریس میں شامل ہونے کی سب ہی سمبھاونائیں ختم ہو گئی لیکن ورن گاندھی کو راہل گاندھی سے بھالے ہی نا امیدی ہاتھ لگی ہو لیکن سماجبادی پارٹی میں ان کو نئی امید دکھنے لگی ہے کیونکہ حالی میں ورن گاندھی نے اکلیش یادف کی جو تاریف کی تھی ورن کی طرف سے یہ تاریف شیوپالی آدم کو اتنی بھاگئی ہے کہ انہوں نے بھاچپا کو ہرانے کے لیے ساپا میں ورن کے سواگت کی بات کہہ دی ہے لیکن بھاچتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کے لیے جو بھی سماجبادی پارٹی کے ساتھ آئے گا ہم اس کا سواگت ہے ہماری پارٹی کا جو حیصلہ ہوگا تو کوئب کریں گے ہم دو اب سوال اس بات کا ہے کیا ورن گاندھی سفا کا دامند تھامیں گے کیونکہ ورن اور اکلیش کی نزدیکی سفا سنستاپک پولائیم سکھ یادف کے ندھن کے موقع پر بھی دکھی تھی جب اکلیش اور ورن کی گلے لگنے والی تصویر خوب وائرل ہوئی تھی اور اب اس شیوپال کے سبیان نے ورن کے سفا میں شامل ہونے کے اٹکلوں کو ہوا دے دی ہے ویسے اس میں سفا کا فائدہ ہے اسے ورن کے روپ میں پیل بھید کے اندر ایک مضبوط امیدوار مل جائے گا اور ورن کے سمرتھن والا بوٹ پہ ہے جب شیوپال یادف سے ورن گاندھی کو سماجوادی پارٹی میں آنے کو لے کر سوال پوچھا گیا تو شیوپال یادف نے صاف طور پر کہا کہ بی جے پی کی بھرس سرکار کو ہٹانے کے لیے جو بھی ان کے ساتھ آنا چاہے گا اس کا سواگت ہے یعنی شیوپال یادف کے بیان سے یہ صاف ہے کہ سماجوادی پارٹی کے دروازے ورن گاندھی کے لیے کھلے ہوئے ہیں وہیں بھاجپا کے لیے ورن گاندھی کو ساتھ رکھنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ورن گاندھی نے اپنی ہی پارٹی کے اخلاف موچا کھول رکھا ہے اسے دیکھ پارٹی نیتا جلد ہی بڑے فیصلے کی بات کہنے لگے ہیں مطلب ایک دم صاف ہے بھاجپا کے لیے ورن اور بھاجپا کے لیے بھاجپا ندی کے دو چھوڑ ہو گئے ہیں اور اب سب کی نگاہیں اس بات پٹی کی ہیں کہ سپا میں ورن کا ویلکم کب ہوتا ہے انوپہو شکلہ اے بی پی گنگا اور اب مائیواتی کے اپلائنڈ دی چندر شیکھر کے خلاف آپریشن گوریلہ کی کیونکہ سپا بھاجپا جہاں چوبیس کے تیاری میں جھوٹے ہیں وہی مائیواتی اپنے دلت مسلم گھر جوڑ کو مضبوط کرنے میں جھوٹی ہے مائیواتی کا فوکس اس بات پر ہے کہ اس کا دلت ووٹ اس سے ٹوٹنا جائے کیونکہ جس طرح سے چندر شیکھر آزاد کا گراف بڑھ رہا ہے اسے دیکھ بسپا کو در ستا رہا ہے کہ اس کا دلت ووٹ اس سے کھسکنا جائے اب اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مائیواتی نے ایک کاؤڈینیٹ ٹیم کا گھٹن کیا ہے جس کا کام نہ صرف دلت ووٹ کو آزاد سماج پارٹی میں جانے سے روکنا ہے بلکہ چندر شیکھر کی پارٹی سے مضبوط چہروں کو بسپا میں لانا ہے مائیواتی کا پلان ڈی چندر شیکھر کے خلاف آپریشن گوریلہ 21 فیسدی ووٹ کی لڑائی ڈلیت ووٹ پر سیاست تھائے جس ڈلیت ووٹ کو مائیواتی اب تک اپنی سب سے بڑی طاقت مانتی رہے کیا وہ طاقت ختم ہونے لگی ہے کیا مائیواتی کو دلیتوں کے موہ بھنگ کا ڈر ست آنے لگا ہے اور کیا دلیتوں کو مائیواتی کی جگہ چندر شیکھر کا چہرہ پسند آنے لگا ہے یہ تمام سوال اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ مائیواتی نے آزاد سماج پارٹی کے خلاف گول بندی شروع کر دی ہے کیونکہ بسپا کو ڈر ہے کہ اس کا دلیت ووٹ دھیرے دھیرے آزاد سماج پارٹی کی طرف شپٹ ہو رہا ہے اور اب اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بسپا نے ایک کارڈینیٹر کی ٹیم گھٹھت کی ہے جس کا کام نہ صرف دلیت ووٹ کو آزاد سماج پارٹی میں جانے سے روکنا ہے بلکہ آزاد سماج پارٹی کے مجبود چہروں کو بسپا سے جوڑنا ہے حالانکہ بسپا اسے چوبیس کی تیاری بتا رہی ہے ٹھیک ہے بہجن سماج پارٹی میں مہین جی نے گاؤں چلو بیان چلایا ہے گاؤں کے اوپر بوٹ کے اوپر جا کر کے تیاری کی جا رہی ہے اور ہم دوہزار چوبیس کو لے کر کے پولٹ نمبیر تا کے ساتھ پرتی ایک دن ہماری بوٹ لیول کے اوپر مٹی میں آئے جیتھ ہو رہی ہیں اور ہم لوگ تیاری میں لگے ہوا ہیں پارٹی کا سمیٹر مصبوت کر کر کے ہماری جو لڑائی ہے بہجن ہیتا ہے بہجن سکھائی کو لے کر رہا ہے ہماری جو بیچار دھا رہا ہے بابا صاحبہ میٹھ کر مانور کاشرام صاحب کی بیچار دھا رہا ہے اور ہم لوگ اس پر چر رہے ہیں ہماری جو لڑائی ہے پچاسی بنام پندرہ ہے دراصل مایعوتی پھر سے اپنے دلیت مسلم گھٹ جوڑ کو مجبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے جس کے لیے مایعوتی نے کئی بڑے مسلم نتاؤں کو بسپا میں شامل کر آیا ہے لیکن انہیں دلیت مورچے پر مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یوپی میں 21 فیسدی دلیت ووٹ ہے لیکن دوہجار وائس کے ویدھان سفا چناؤں میں بسپا کو صرف 12.88 فیسدی ہی ووٹ ملے تھے اتنا ہی نہیں یوپی میں اسی اسٹی کے کوٹے کی 86 سیٹے ہیں جہاں بسپا کا کھاتا بھی نہیں کھولا تھا دوسری طرف چندر شیخر ایک دلیت نیتا کے طور پر اپنی پہچان بناتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جس طرح سے انہوں نے خطولی میں سپا رالوت کا ساتھ دیا اس سے بھاچپا چناؤں ہار گئی اب اکھلیش یادو بھی چندر شیخر کو مائی عوطی کا وکلپ ماننے لگے ہیں ایسے میں چندر شیخر کا گراب جتنا بڑھے گا مائی عوطی کا دلیت ووٹ اتنا ہی کٹے گا حالانکہ بسپا کا دعوہ ہے کہ دلیت آج بھی مجبوطی سے اس کے ساتھ کھڑا ہے بچہ بچہ بھیم کا اور بی ایس پی کی ٹیم کا بہو جن سماج پارٹی کا ایک ایک بوٹ آدھرنیہ بہن کماری مائی عوطی جی بابا صاحب مانیور صاحب کاشی رام کی وچار دھارہ پر پڑے گا ہم تو سیریسی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ مخوٹہ لگا کر کے کام کرنا بند کر دینا چاہیے اصلی چہرہ نکلی چہرہ سامنے آئے اصلی سورج چھپی رہے پیتے کچھ چناؤں میں پارٹی کی نشکریتہ کے چلتے یہ ووٹر دھیرے دھیرے چندر شہکر آجاد کی طرف شفٹ ہو گیا چندر شہکر آجاد کی آجاد سماج پارٹی میں اس ووٹر کو اپنا بھوشی دیکھنے لگا اب لوگ سبا چناؤں نزدیک ہے مائیوطی چاہتی ہیں کہ ان کا یہی یوٹھ ووٹر واپس پارٹی میں آئے اس کے لیے کوارڈینیٹرز کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں آجاد سماج پارٹی میں سیند ماری کے لیے ایک مشن مرائے گیا ہے اب سوال اس بات کا ہے کیا مائیوطی دلیت مسلم گھٹ جوڑ کو پھر سے ایک کر پائیں گی کیونکہ دلیتوں کا جہاں ایک جھکاؤ بھاچپا اور چندر شہکر کی طرف ہوا ہے وہی مسلم ووٹ پوری طرح سے سپا کی طرف چلا گیا ہے مطلب مائیوطی کو خود کو مجبوط کرنا ہے تو اپنے دلیت مسلم گھٹ جوڑ کو پھر سے مجبوط کرنا ہوگا کیونکہ دلیتوں کی آبادی جہاں ایکیس فیزدی ہے وہی مسلموں کی آبادی انیس فیزدی ہے جسے جوڑ دیا جائے تو چالیس فیزدی کے قریب ہو جاتا ہے اب مائیوطی تیرہ فیزدی سے چالیس فیزدی والی چھلانگ لگا پائیں گی یا نہیں اس پر سب کی نجریں ٹکی ہوئیں بیویک ترپاٹھی بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگ اور اب بات نڈہ کا مشہن اترپردیش گازیپور سے چوبیس کا سندیش کیونکہ ابھی تمام راجنے تک دل اپنی تیاری پر رڑنیتی ہی بنا رہے ہیں بھاچپا اپنے مشہن اسی میں جھٹ گئی ہے کیونکہ بھاچپا کے راشتری ادھیکس جی پی نڈہ اس وقت کاشی میں ہے جہاں وہ پہلے اترپردیش کی چناوی رڑنیتی پر چرچا کریں گے پھر اگلے دن گازیپور کی دھرتی سے وشال ریلی کر یو پی میں چوبیس کا بگل بجا دیں گے کیونکہ بھاچپا کے لیے یو پی چوبیس کا فتح سب سے بڑا راستہ ہے نڈہ کا مشہن اترپردیش گازیپور سے دیں گے چوبیس کا سندیش بھاگوہ برگیٹ کی سیاسی چال گراؤنڈ جیرو پر کیا ہے حال جس اترپردیش سے بھاچپا نے دوزار چوبیس اور دوزار اونیس میں دلی کا کلاف فتح کیا اب اسی اترپردیش کو ٹارگٹ کر بھاچپا دلی میں جیت کی ہیٹنک لگانے کی تیاری میں جڑ گئی کیونکہ بھاچپا کے لیے اترپردیش دلی فتح کا وہ راستہ ہے جو بھاچپا کو منجل پر پہنچاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھاچپا کے راستری ادھیاکش جیپی نڈا نے ڈیرہ ڈال دیا ہے کیونکہ گروہار کو جب جیپی نڈا کاشری ائرپورٹ سے اترے تو ان کے سواگت میں سی ایم یوگی ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے اور بھاچپا کے پردیش ادھیاکش بھوپیندر چودھری سے لے کر ہر چھوٹے بڑے پدادھکاری موجود کیونکہ نڈا کے اس دورے کو دوہزار چوبیس کے چناؤں کا آگاز مانا جا رہا ہے جس کے لیے بھاچپا نے گاجیپور کو چناؤں ہے جنتہ کو سب کو اپنی بات کہنے کا جنتہ میں سب ہی رائے نیتک بیچار سے جڑے لوگ پر دکھا اب وہ لوگ بھی اپنی بات کہیں گے ہم بھی کہیں گے لیکن ہماری پائٹی کی نیمیت رتی بھی دیں اب یہ لوگ تو سیجنل لوگ ہیں آپ کہاں ہیں مکتہ رانساری یا دوسرے دلوں کے لوگ کہاں ہیں جب چناب آ جاگا تو آپ کے بیچ میں آ جائیں گے بڑی بڑی باتیں کرنا پردیش ماتپور تو ہی ہے یہ مینی بھارت ہے اور مینی بھارت کے ساتھ ساتھ اس پردیش کا جو پرتنی دیتو کر رہے ہیں وہ دیش کے پردان منطری کر رہے ہیں اور دیش کے پردان منطری یہاں سے سانسد ہیں تو اتر پردیش کی تو اسے چھتا سوابھاوک ہے دراصل بھاجپا اسے سیٹوں کو جیتنے کے لیے مسلم کے پاسماندہ بوٹ پر نجرے گڑائے ہوئے ہیں اور گاجی پور مسلم موٹر خاص طور پر مختار انساری اور بسپا سانسر افجال انساری کا گڑھ مانا جاتا ہے بھاجپا کو لگتا ہے کہ اگر وہ گاجی پور سے کوئی سنبیش دے گی تو اس کا اثر نہ صرف پوروانچل بلکہ پورے اتر پردیش تک جائے گی گاجی پور کی جو سیٹ ہے وہ کافی مہتپور تھی کیونکہ وہاں پر بھی بی جے پی نہیں جیت پائی تھی پوروانچل اگر ہم کہیں تو پوروانچل کا حصہ ہے گاجی پور اور ایک طریقے سے وہاں پر انساری فیکٹر ہے اور اوپرکاس راجبھر فیکٹر بھی ہے اسی لیے جب جے پی نڈا نے یہ تینک کیا کہ وہ مشن دوہزار چوبیس کی شروعات اترپ دیش سے کریں گے تو سب سے پہلے انہوں نے گازی پور کو ہی چنا ہے اور اسی لیے گازی پور میں ان کی پہلی جن سبھا ہونے والی ہے اس سے پہلے ان کے سواگت کی بھاوی تیاری ہے وہ اور طلب ہے کہ ابھی حال ہی میں دلی میں بھاجپا کے راشتیے کاریکارنی میں جہاں نو راجیوں میں ہونے والے مدھان سبھا جناو پر چرچہ ہو وہیں یوپی کی سبھی اسی لوگ سبھا سیڑ جیتنے کے لیے پسماندہ ووٹر کو جوڑنے پر ہی منتھن ہوا تھا اب جے پی نڈا کی گازی کو ریری کو اسی اینگل سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھاجپا مسلم ووٹ میں سیندھماری کر پائے گی کیونکہ مسلموں کا ایک بڑا ووٹ سبھا کو ملتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ بسپا اور کانگریس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور اب بعد کشتی سنگ پر چھڑی مہا بھارت کی کیونکہ جو پہلوان دیش کو پدک دلاتے ہیں دنیا کے پتل پر دیش کا مان بڑھاتے ہیں ان کھلالیوں نے بھارتی کشتی سنگ کے ادھکش اور کوچ پر جون اتپیڑن کاروپ لگایا ہے اب اسی آروں کے بعد سیاست شروع ہو گئی کشتی سنگ میں مہا بھارت چکریو میں بریج بھوشن جنتر منتر پر دنگر آخری دم تک ہوگا گھماسان یہ دیش کی راجدھانی جنتر منتر کا وہ میدان ہے جو بڑے بڑے آندولن کا گواہ رہا ہے اب اسی جنتر منتر سے دیش کے نامی پہلوانوں نے بھارتی کشتی مہا سنگ کے خلاب مورچہ کھول دیا پہلوانوں کا عروف ہے کہ بھارتی کشتی سنگ کے ادھکش اور کوچ مہلا پہلوانوں کا یون اتپیڑن کرتے ہیں کچھ کوچ تو سالوں سے یون اتپیڑن کرتے آ رہے ہیں جو پہلوان کشتی مہا سنگ کے خلاب پردرشن کر رہے ہیں اس میں کوئی گولڈ ویجیتا ہے تو کوئی رجت اور کانس سے پدک جیت کر دیش کا مان بڑھا چکا ہے ان پہلوانوں نے کشتی میں بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کیا ہے لیکن اس بار ان کی لڑائی سسٹم سے ہے کیونکہ ایک طرف پردرشن کر رہے ہیں پہلوان کشتی سنگ کے ادھکش یا وریج ہوسن شرن کی برخواستگی کی مانگ کر رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی